ابراہیم انکا عبید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کمابا وطالا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا عبید مجید گزشتہ جمعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد عرض کیا تھا عمل عرض کیا تھا کہ ممبر پہ تشریف لے جاتے وقت تین دفع فرمایا آمین 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 میں نے عرض کر دیا تھا آپ حضرات نے سن لیا تھا لیکن عظمت اور اہمیت نہ میرے دل میں آئی نہ تیرے دل میں آئی یہ پتہ ہی نہ چلا کیا کہ گیا کون کہ گیا اور کس کا کلام نقل کر گیا عرض عظیم سے مالک کائنات نے جبریل امین کو بھیجا تم جا کر کے میرے محبوب علیہ وسلم کے منبر کے پاس کھڑے ہو کر جمعے کہ وقت میں بدعا کرو کتنی وہ بربادی کا سبب بنے گی کتنا وہ تباہی کا سبب ہوگا جو تین آدمی اس حدیث میں آگئے رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنے والا اس حدیث نے ایک اور بات نقل فرما دی توجہ کی ضرورت ہے روزہ تو رکھ لیا لیکن آباب روزہ کی پروانہ کی روزہ بھی رکھ لیا اور آباب کی پروانہ کی وہ بھی اس حدیث میں شامل ہوگا کیونکہ ماں اصل مطلب رمضان کے احترام کا ہے رمضان المبارک کی عظمتوں کا ہے اب آپ لوگ خیال کر رہے ہوں گے کہ جس نے روزہ رکھ لیا وہ اور عدب کیسے کرے اور عدب یوں کرنا ہے کہ روزہ رکھ کر گالیاں نہیں بکنی روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا روزہ رکھ کر غیبت نہیں کرنی روزہ رکھ کر رشوت نہیں لینی روزہ رکھ کر حرام نہیں کھانا روزہ رکھ کر کسی کی دے بیٹیوں پر نہیں تارنا ورنہ عرشادِ گرامی ہے حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ کو ان کے روزے کی بجد بھکا مرنے کے اور کوئی پرواہ نہیں اس لیے تماشا نہیں ہے عبادت ہے جنت اور دو وقت کا معاملہ ہے شام کو کتنے ہی لوگ ہزاروں میں یہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ سے مانگنے والے امید رکھنے والے ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک جنیت الفردوس عطا فرما دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اگر آپ وجہ کریں آج بھی انتصاری اس کے در پہ پڑھ کے مانگنے والے بن جائیں اکڑ نہیں اکڑ والے کتنے ہی مارے گئے دولت کا نشاہ کرنے والوں تمہارے پاس ہزاروں کی تعداد میں رقم ہوں گی لاکھوں کی تعداد میں ہوں گی لیکن اس زمانے کا کوئی آدمی قارون سے دولت میں بغن نہیں سکتا اگر اس کی دولت کو بنے قارن کے زمین کھا گئی تو آج کا دولت مند بھی زمین سے بچ نہیں سکتا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں جابت اعلان فرما دیا فرما وَكَمْ اَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ میری بینی آجی سے دروں میری مالکیت سے دروں میری ساتھ اقدس سے دروں میں بڑا خالق و مالک و چون میری قدرت کو سمجھنی سکتے اس کا کوئی احاطہ نہیں فَإِنَّمَا يَقُونُ لَهُمْ فَإِنَّمَا يَقُونَ میری ساتھ بڑی بینی آج ہے جو چاہتا ہوں ہو جائے بس وہ ہو جائے کرتا ہے شیخ شاہدی رحمت اللہ علیہ نے نقض فرما دیا پیسے پہ ناز نہ کرو دولت پہ ناز نہ کرو کتنے لوگ اسے چھوڑ کر قبروں میں جا چکے شاہدی کہتا ہے نواب آدمی ہے سیت ہے بڑا کاروبار ہے بڑا بھندہ ہے رات کا وقت ہے یخ موسم ہے سندی ہوا ہے بارس برس رہی ہے سرد زمانہ ہے میاں بیوی دل لگی کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں مزاق ہو رہا ہے دروازے پہ کسی نے بستک بھی سیت ساتھ دروازے پہ پہنچے دروازہ کھلا دیکھتا کہا ایک فقیر ہے آدھی رات کے وقت میں جو کہتا ہے اللہ نام پہ دو روٹیوں کا سوال کرتا ہوں جلوازہ کھلا آس لگی روٹی ملے گی کھانا ملے گا سوچ آگے بڑا جذبات میں آیا غصے میں آیا غرور میں آیا تکبر میں آ کر فقیر کو قریب گیا بجائے اس کے اس کی حوصلہ حضائی کرتا اس کو کسی اللہ کے دیئے ہوئے مال سے دیتا سیت نے فقیر کو لاپے ماری تماتے مارے وہ یہ نہیں سوچ سکا کہ یہ آدھی فقیر نہیں ہوگا یہاں رات کے وقت عادت والا کی در سے آیا پہلے اس نے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی پھر اس بندہ نواز کے دروازے پہ صدا کر دی مولا یہ پیت تیرہ لگنا ہوا ہے تین دن کا بھوکا ہو تجھے معلوم ہے اس پیت میں آگ لگ گئی میں نے آ کر سلحال کیا مانگی روٹی ملے تماتے مانگی روٹی ملی لاپے تین مردی ہے فرمائے وَاللَّهُ الْغَمِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرْ هُوْا مولا تُو غنی ہے میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں میں نے آ کر سوال کر دیا میں نے ٹھیک مانگ لی میں نے جھولی ٹھلا دی میں روٹی ملے گی تین دن کا کھانا نہ ملا تا میں نے پھر روٹی مانگی ملے تماتے میں نے روٹی مانگی ملی لاپے فَأَعُلُ الْغَمَيُّ رِيِّدْ مولا تیری مرضی جو چاہے کرے اسے سیچ بنا دیا مجھے فقیر بنا دیا تیر مرضی ہے یا ایوہنہا انتم الفقراء الاللہ واللہ هو القلی الحمید او میرے بندوں بادشاہ وزیروں شفیروں جگیرداروں امیروں یا ایوہنہا انتم الفقراء تم سب کے سب میرے دروازے کے گدھا گرو بھیک مانگنے والے ہو جھولی بھیلانے والے ہو میرا کرم نہ ہو تیری بدہ مالی اتنی ہو گئی تجھے ایک دھانا نہ دوں تیری بد کے باری اتنے بڑھ گئی تیری بدعمل اتنے بڑھ گئی تیری آنکھیں اتنے پلیٹ ہو گئی تیرا دل غلص توس کر اتنا پلیٹ ہو گیا تیرے کھان اتنے پلیٹ ہو گئے تیرے ہاتھ اتنے پلیٹ ہو گئے میں اگر کرم نہ کروں ہوں گا تمہیں کوئی زندہ نہیں جو دروازے پہ آئے گا جو دروازے پہ آئے گا جو یہ نیت لے کر آئے گا غلی کا دروازہ ہے باہشہ کا دروازہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر نبی رسول لئیم السلام تمام نے اپنی حاجتوں میں اپنی ضرورتوں میں اپنی مشکلوں میں اس ایک کو ہی پکارا اس ایک سے ہی مانگا اسی کھسام نے چھولیے پھیلاتے پھیلاتے عمریں گزار دی آج تھوڑا سا مال ملا دماغران ہو جاتا ہے کئی لوگ تو یہاں تک بگڑ جاتے ہیں خدا کی خدایی کے منکر ہو جاتے ہیں خدا سمجھاؤ ہمیں آؤ خدا سمجھاؤ کہاں ہے پران سمجھاؤ ہمیں کہاں ہے پیغمبر سمجھاؤ کیا مقام ہے اب یہ خدا کو نہیں جانتا قرآن کو نہیں جانتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا کون اس قرآن کو سمجھا سکتا ہے رب تعالیٰ نے فقیر کے سنلی اس لئے حکم ہے فقیر کیسا بھی آئے اگر دل مانگے تو دے نہ مانگے تو جھلک مت محمد سائل فلا تنہر قرآن ہے سائل کو جھلک مت اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ آدھی فقیر ہے ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے تو نہ دے لیکن الفاظ قرآن کے خلاص نہ بول کہ یہ احسانہ ہو کہ تیرے لفظ اللہ کے یہاں نراضی کا سبب بن جائے اور تیری بربادی کا ذریانہ بن جائے اللہ نے فقیر کے سنلی وہ تو دینے پہ آئے تو دیر نہیں اجارنے پہ آئے تو بھی کوئی دیر نہیں اس کے یہاں کیا دیر ہے سارے عالم کو ایک شکیمت میں اجار سکتا ہے سارے عالم کو ایک عالم میں سباہ کر سکتا ہے لگی سیج کی بربادی ہوں میں آج وہ گدام گیا کل وہ گدام گیا پرسو وہ دکان گئی ہیرے جواہرات کے کاروبار تھے بڑے بڑے کاروبار تھے صادق ایسا ہے چند دنوں میں ایسا وقت آ گیا کہ سیج ساب روچی کے محتاج بن گئے چکڑے کا محتاج ہو گیا ہزاروں واقعات ہیں بادشاہوں سے بھیگ کے چکڑے مگوا دیتا ہے وہ ایسا بے نیاز ہے بھیگ مانگنے والوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہزاروں واقعات ہیں کلب آشا تھا آج بھیگ کے چکڑے مانگ رہا ہے کلب آشا تھا آج سخت دار سے لکھا ہوا ہے فخر نہ کرو تکبر نہ کرو غرور نہ کرو اللہ کے سامنے آدھ بھی کرنی چاہیے درنا چاہیے جب ریتی کا بھی محتاج بن گیا تو بیوی کہنے لگی کہ مجھے بھی اجازت ہو جب کھانا پی میں نہیں رہا تو میں تمہارے ہا رہے کر کیا کروں ہی ان نے کہا ٹھیک ہے تم بھی جاؤ سلاق بیدی وہ بھی روانہ ہو گئی اللہ بڑا بے نیاز ہے اس عورت نے عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کی وہ آدمی ہے جس سے دوسری شادی کی ہے اللہ کی بے نیازی دیکھو وہی رات تھنڈی یخ موسم برسانی ہوا آدھی رات کا وقت عورت یہی ہے خانم جس کا دوسرا ہے شوہر دوسرا ہے آدمی دوسرا ہے رات کا وقت ہے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے کا ارادہ کرنے لگے کھانا کھانے کا ارادہ کرنے لگے جروازے پہ کسی نے دستک دی اللہ نام پہ دو روٹیوں کا سوال کرتا ہوں اللہ نام پہ بھیک مانگتا ہوں اللہ کے نام پہ دو روٹ یادو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے عورت وہی آدمی دوسرا ہے وہ آدمی کہنے لگا یہ آدمی آدھی فقیر نہیں جو اس وقت بھیک مانگ میں آیا آدھی رات کے وقت آیا اس سند میں آیا یخ موسم میں آیا نہ جانے اس کی پیچھے بچے بھوکے ہیں نہ جانے کوئی عورت بھوکی ہے نہ جانے خود کئی جن کا بھوکا ہے ہم نے تو دوپیر بھی کھانا کھایا تھا اور بھی پکا سکتے ہیں یہ ساری کا سارا کھانا اٹھا کر عورت تو کہنے لگا اس فقیر کو دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا صدقے سے بلائیں دفع ہو جاتی ہیں صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے غریب کا خیال کرنا دین و ایمان کا خیال کرنا آج مرد بھی سوچیں اور یہ وقتیں جو آئی ہوئی ہیں یہ بھی سوچیں کہ ہم نے سال بر میں کتنا خرط اپنی ذات پہ کیا کتنا خرط اپنے بیوی بچوں پہ کیا کتنا خرط ہم نے اپنے گھر میں کیا اور کتنا خرط ہم نے اللہ کے قرآن پہ دین و ایمان پہ کیا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے خود فرس لاکر ہو سابقی کہتا ہے کہ عورت سارا کھانا اٹھا کے لے کے گئی اور تھقیر کو دے آئی دے کے واپس آئی تو روٹی ہوئی آئی کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو شام کو غریب آدمی بھی رادہ کرتا ہے چلو اللہ نام پہ ایک روٹی نکل جائے اللہ نام پہ ایک جلاس عربت کا ہی نکل جائے ایک جلاس لسی کا ہی کسی کو پلا دوں اللہ کی جزار عدل حاصل ہو جائے گا اللہ میرا راضی ہو جائے گا اور کتنا بزبخت اور بدنصیب ہے وہ آدمی جو شام کو اس ارادے سے چلتا ہے کہ مسجد میں لوگوں کے یہاں سے روٹی آئیں گی چلتے ان کو رگڑا دوں گا کہیں گھرے سے چھارے رمضان میں ایک روٹی میں نکلتی اور وہ خوش ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام پہ ایک روٹی نہیں دے اللہ میں ابھی دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا صحیح ہے وقت آئے گا میں بھی ایسا کھلاؤں گا قیامت کا میدان ہوگا سارا جان میرے عوضہ پوچر سے پانی پیئے گا جو کھڑا ہوا موٹکے گا اس لئے شام کا وقت براجیب ہوتا ہے اور ایک اور بات عرض کر دوں شام کو کوئی بخشش مانگتا ہے کوئی مقفرت مانگتا ہے کوئی ماباب کی نجات مانگتا ہے کوئی پوری امت کی نجات مانگتا ہے کوئی پوری امت کے لئے بخشش کا ذریعہ مانگتا ہے اور کوئی بدنصیب ان ساری تیزوں سے محروم رہ جاتا ہے ساری تیزوں سے محروم رہ جاتا ہے اللہ میاں کے یہاں جب پیشی ہوگی کہ تو تو چلا جا بغیر حساب کتاب کے اور وہ بڑا خوش عبادہ نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی نہ کبھی دین کا دب کیا نہ احترام کیا اور بغیر حساب کتاب کے چلا جاؤ ان نے کہا یا اللہ جنت میں چلا جاؤ بغیر حساب کتاب کے فرماران نہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی اگر جا سکتے ہیں تو بغیر حساب کتاب کے دو دخلے بھی جا سکتے ہیں یا اللہ یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جو بلا حساب کتاب کے جوزت کی طرف جو ان کو بھیج رہے ہو اللہ میاں فرمائیں گے کہ یہ وہ بدنصیب ہیں جو شام کو روزہ افتار کے وقت میں بابدہ والے ہیں بجل بل کر دیا کرتے تھے سارا جان خیر مانگتا تھا سارا جان روتا تھا دعائیں مانگتا تھا اور یہ وہ بدبخت ہیں جو بجلی بند کر کے بیس جاتے تھے اس لیے میں نے حکم دیا کہ بلا حساب کتاب کے ہی چلے جاؤ سازی کہتا ہے کہ عورت کھانا دے کر آئی تو روتی ہوئی آئی وہ کخام انکہ میں لگا کے فقیر کو دیکھ کر در گئی ہو رو رہی ہو کہ آئیں جو اور کس کو نہیں چاکھو زمین کھا گئی لوگوں کو اس لیے ساری جنیا ساری زندگی اولاد کے پیچھے مال و مطا کی پیچھے لگ گئی اس لیے کہ پیا کام آئین آلاد اور مال و ضرر کام آئین آلاد اور مال و ضرر خالی ہاتھوں چلے سب یہیں چھوڑ کر کپڑے سب جسم تکی اٹھار کے یہ بوٹ سوٹ کپڑے بھی سارے یہیں اتھار لی جائیں گے عبادت کرنے والوں کو دولت کی کیا ضرورت ہے اس بینی آزدہ محمد میں کے لیے عشق کے لیے کوئی دولت کی حاجت نہیں صحابی ہے محمد عربی سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفات نصیب فرمائے عوضِ قوسر کا پانی نصیب فرمائے اللہ پاک حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرمائے نوجمان ہیں جماعت کی نماز پڑھتا ہے رمضان دل مبارک میں جماعت کا خاص خیال کیا کہو اتنا عجر ملتا ہے اتنا سوا ملتا ہے جس کی انتہانی جہاں تو کتابوں میں آتا ہے کہ عام دنوں میں جماعت کا ایک نماز کا بدلہ ستائیس گنا اور رمضان دل مبارک میں ایک جماعت کا بدلہ اور جزا شاہ چھو گنا اس لیے کانبار کی وجہ سے جماعت نہ چھوڑا کرو یوں گھر میں پڑے پڑے تو چلو پڑھ لیں گے اور تو پڑے اگر جماعت فرض نہیں گی تو وقت کا لیات کیا کریں بعضیوں پڑے مرد روزہ رکھ کر شبہ سو گئیں خجر کی نماز قضا کر دی خدا کی قسم اتنا گھتا آگیا اتنا گھتا آگیا کہ عامت تو آسکتی ہے تربورہ نہیں ہو سکتا روزہ کن کر کے جلدی پڑھ کے سو جاؤں اگر تو نہ کرو سخترین گناہ ہے ربزام المبارک میں جیسے نیکیوں کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے گناہ کرنے سے گناہ بھی زیادہ ملتا ہے صحابیہ مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت کی نماز پڑھتا ہے سلام پھرتے ہی فوراں اپنے گھر کو بھاگ جاتا ہے صحابہ اکرام مرزمان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی حیران ہے بھئی یہ چلدی کیوں بھاگ جاتا ہے اسے ایسا کیا کھان ہے نقیدوں والے لوگ تھے خوش قسمت لوگ تھے آج تم سے تیرا دوست پوچھ سکتا ہے تو جلدی کیوں نکل جاتا ہے تیرا رشتہ دار پوچھے گا تیرے خاندان والا پوچھے گا مولی صاحب پوچھ لے گا امام مسجد پوچھ لے گا گھر کی بھی بیٹی پوچھ لے گی خدا کی قسم صحابہ اکرام کتنے مقدروں بالے تھے ہیں جوان نماز پڑھ کر دار نے لگا اشارہ کر کے کالی کمڑے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاہ لیا تجھے تیری ہمشیرہ بلاوے گی تجھے تیری گھر والے بلاوے گی تجھے تیری امی جان بلاوے گی تجھے تیری دھی بلاوے گی تجھے تیرے رشتہ دار بلاویں گے عزیز بلاویں گے یہ جوان کتنا مقدروں بالا امام الانبیہ نے بلاہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم پاس بٹھا لیا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کیوں نکل جاتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر خجر کے وقت نہیں پڑتا عشر کے بعد نہیں پڑتا میں تجھے دیکھتا ہوں تجھے جلدی بھاگ جاتا ہے تجھے کیا کام پڑ گیا نوجوان سر جھکا بیچھار ہونے لگا جنابِ مدنی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا چھپانا میں تیرا نبی ہوں غم بساری کروں گا میرے سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں جوان رونے لگا اور کہنے لگا یہ جو میں تحمد باندے بیٹھا ہوں یہ جو میں چادر باندے بیٹھا ہوں یہ جو منجلہ باندے بیٹھا ہوں غریبوں مسکینوں ناداروں ناداروں اصل میں یہ میری گھر والی کا دپٹہ ہے اتنی تنگی ہے اتنی غربت ہے کپڑا نہیں ہے میں جماعت کی نماز ادا کر لے آ جاتا ہوں وہ ننگے سر ہو بیستی ہے اس کی نماز کے لیے دور جاتا ہوں میں گھر میں جا کر ننگا بیٹھوں گا وہ یہ کپڑا سر پہ لے کر اپنی نماز ادا کرے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے آنس ہوا گئے کتنی مقدر مالے لوگ ہوں گے جن کے دکھ سنکر ہو جو نے رو دیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رو دیا ہو جن کے دکھوں پہ جن کے غربت پہ جن کی تنگی پہ جن کی پریشانیوں پہ محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا ہو فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں تو جل دی جا اس نے دوان لگائی پہلے بیوی گھر میں بیٹھے ملتی تھی آج دوڑ ہو گئی نماز کو دوڑ ہو رہی ہے چوکر پکڑ پکڑ کر باہر جھانک رہی ہے غصہ کر رہی ہے صحابی کو دوڑ کر برس پڑی تم نے اپنی نماز عدا کر لی میری نماز کا فکر نہ کیا تجھے دوزف سے در لگتا ہے تو مجھے بھی تو در لگتا ہے میں بھی قبر میں جاؤں گی تو بھی قبر میں جائے گا سُن مَلَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَضَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَضَابُ الْحَرِيقِ تم نے میری نماز کی پرمانہ کی نماز کو دیر کر دی صحابی ننگا ہو بیٹھا عورت نے سر پہ کپڑا لے کر نماز عدا کی نراز بڑی ہوئی تم نے میری نماز کو دیر کر دی اس زمانے میں کوئی عورت نراز نہیں ہوتی کرشوت کا مال کیوں لاتے ہو حرام کا مال کیوں لاتے ہو ملاوت کر کے مال کیوں لاتے ہو رمضان شریف میں قیمتیں کھانے پینے جی چیزوں کی بڑھا کر کے کما کر کیوں لاتے ہو عورت خود کہتی ہے تو بھی جوزخ میں جائے گا انشاءاللہ میں بہتری ساتھ جاؤں گی یہاں یہ رہاں ہوئی ہے نہیں نماز کو دیر کر دی صحابی خاموش بیٹھ گیا تیسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ غلہ کچھ کپڑا اس صحابی کے یہاں پہنچ گیا صحابی کے گھر میں پہنچا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت خوش نہ ہوئی آج کل بھیج مانگنے والے کو پروڑ روپیہ دے گو پھر بھی خوش نہیں ہوتے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے قیامت کے جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بلا ضرورت مانگنے والے کے مو پہ نہ کھال ہوگی نہ گوشت ہوگا ہڈیہ 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 ہوں گی یوں مو کا ڈھانچا ڈھانچا ہوگا یہ پہچان ہوگی کہ یہ دولت جمع کر دے کے لیے مانگتا تھا اور پھر بھی ناراض ہوئی کیا مدینہ کے ہر بشندے ہر گھر میں آدمی کے گھر میں اتنا اطلاق اللہ پہنچا ہے صحابی کہنے لگا کہ اپنے گھر کیوں آیا آج نا جمعہ نے راز کھول دیا کہنے لگا پھرسو جو تو ناراض ہوئی تھی مجھ پہ جگڑی تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا تھا مجھ سے پوچھ لیا تھا میں نے بتا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دکھوں کا پتہ چل گیا ہمارے قربت کا پتہ چل گیا ابھی عورت خوش نہیں ہوتی اچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہمارا خیال رکھا کریں گے علماء اکرام لکھتی آورت خوش کر اتنا سنتے ہی دھرام سے زمین پہ گر پڑی بے ہوش ہو گئی اور ہوش آیا کہ یوں کہتی ویوٹھ قاہا لکھیا لیتا لی مٹو قد لہا جا وکم تو نسیم ومسیہ ایک آش میں مر گئی ہوتی ایک آش دنیا میں میرا نام و نشان نہ ہوتا زمین مجھے کھا گئی ہوتی نہ زمین میں چلی گئی ہوتی میرا ساس دنیا میں نہ تھا او میری قربتیں او میرے دکھوں او میری تنگی او میری مسکینی میرے گھر سے مکن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہتی کوئی خوشی پہنچاتی کوئی مشررت پہنچاتی کوئی آرام پہنچاتی نہ کتنی بدنسیبوں میرے دکھوں کی وجہ سے میرے آقا کو بھی تکلی پہنچاتی آلتی آلی تنہی نکتو قبلہ حاضر وکم تو نسیم ممسیہ ایک آس میں مر گئی ہوتی دنیا والے مجھے پہچان کے بھی نہ میرا دنیا میں نام و نشان تک نہ ہوتا میری قربت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلتا اس لئے عرض کیا جا رہا ہے کہ دو دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل جو دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل یہ راستہ ہی چل چلاتا ہے درہ سبل کے چل بہت ختم وقت ہے بہت قبر کی منزل شکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا احتمام کے ساتھ عدب کے ساتھ عظمت کے ساتھ احترام کے ساتھ ایمانا و احتسابا اس یقین سے رکھا میرا اللہ مجھے عجر دے گا اس یقین سے رکھا اللہ میرا قبول فرمائے گا فرمایا خفر لہو ما تقدم منزم بی او کما قال اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں دردر کے روزہ رکھنے والو اتنی قرآن کی طلابت کرو اتنا سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر کا رت لگاؤ اتنا استغفر الاستغفار کا رت لگاؤ جس بھی چلاو کہ شام ہونے سے پہلے اللہ حرص پہ علام فرما دے حرام ان کے کو میں نے جنت عطا کر دی ہر چیز کا درجہ بڑھا دیا گیا زکاة دے خیرات دے اللہ کے نام پر خرچ کر فقیروں کو دے محتاجوں کو دے بیوہ کو دے ریکار بات عرض کر دیوں گی جب تمہاری توجہ نہیں بعض بعض صفید پوش ایسا ہے جس کو بیماری نے مار دیا نہ وہ مانگنے جو گا نہ وہ کھانے جو گا اس کے حالات اندابہ لگا کر خود شکر کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اتنے متحمل مزاج تھے کئی کئی جن کے بھاکے اور پھر بھی نیت یہ تھی مدیمہ پاک اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے زور سے آمین کہہ دو یا اللہ جتنے مردات روزے سے اس گرمی میں کان کان سے چل کر آئے مولا سب کو مدینہ دکھا دے یا اللہ سب کو مدینہ پاک زیارت نصیب فرمائے مسجد نبوی ہے حضور کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلام فرمایا کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلانے والا قیامت میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا ویدہ کرتا ہوں ایک صحابی اٹھا ایک جمعان کو ہاتھ لے لیا گھر گیا گھر جا کر پتہ کیا کہ کھانا کتنا ہے گلوالی نے بتایا صرف ایک روٹی ہے صرف ایک روٹی ہے صحابی کا ملدہ الحمدللہ میں اپنے مہمان کے ساتھ بیت جاؤں گا خالی مو چلاتا رہوں گا ہاتھ ہلاتا رہوں گا تو ترہد تھی کرنے کے بہانے سے بجا دینا اندھیرہ کر دینا میرے نبی کے مہمان کا پیٹ بھر جائے گا میری کوئی بات نہیں خود بھوکا رہا بہانہ بھلایا چیز کو پتہ نہ چلے اللہ اکبر نبی کے مہمان کا پیٹ بھرا اللہ بات جلی شانونی قرآن کریم نیسی عمل کو نقل فرما دیا فما برالذین ادھارا برائی مہام من قبلیم یهبون من عاجر ایلیهم بلا یجدون فی صدوریم حاجتا مما اوطوا ویغفرون مہامان مہامان خساصا ومن یوک شرحہ نفسی فاولائکہ مہامان مفنہون اللہ نے قرآن بیج دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امتی یہ آپ کے جمعان یہ آپ کے شاگرد تو ایسے ہیں کہ آپ خانی ہاتھ ہلاتے ہیں آپ کے مہمان کا پیٹ بڑھتے ہیں میں اعلام کرتا ہوں جنت میں نے ان لوگوں پہ واجب کر دی آج غریب سے نعرہ مروا کر لوگ اپنا کام نکالتے ہیں غریب 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 کر کے غریبوں کو زبا کرتے ہیں اللہ غریب پہ ور ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا حامی ہے ایک چھوٹا سا بچہ آیا دربارے رسالت میں چھارے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا بچہ آیا دربارے رسالت میں اور آ کے کہنے لگا میری امہ کے پاس کرتا نہیں میری امہ کے پاس کرتا نہیں میری امہ نے کرتا مانگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کرتا نہیں وہ بیسوم بچہ آگے بڑھ کر کے کہتا ہے میری امہ نے یہی کرتا مانگا ہے جو آپ نے پہن رکھا ہے میری امہ نے یہی کرتا مانگا ہے جو آپ نے پہن رکھا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے کرتا ہوتا رہا کہہ کر کے بچے کے سر پہ رکھتے ہوئے فرمایا اللہ اس میں برکت دے آپ ننگے ہو بیٹھے قرآن آیا میرے نبی کی سخاوت میں قرآن آیا تو جو اپنی سخاوت کا بیعہ بھی غرق کر لیتا ہے دکھلالے کے لیے ریاقاری کے لیے میرے نبی نے سخاوت کی قرآن آیا فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَبَدَ مَغْنُولَةً اِلَا عُنُوقِكِ وَلَا تَجْعَلْ يَبَدَ مَغْنُولَةً اِلَا عُنُوقِكِ تَجْعَلْ يَبَدَ مَغْنُولَةً مَقَائِدَ مَعْلُومٌ مَسْعُورًا اللہ پا فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او میرے محبوب او میرے کالکملی والے او میرے سونے مدینے والے او میری ذات کو پیارا ہونے والے عرص سے آنے والے دو جال کے سردھار اور میرے محبوبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کو ہم نے کب کہا اتنا دے اتنا دے اتنا دے کہ ننگے ہو بیٹھو میں نے کب کہا ہے اتنا دو اتنا دو کہ ننگے ہو بیٹھو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تبجیو کے ساتھ جواب سنو مر دورت جواب سنو اس دو جہان کے سردار کا یتینوں کے والی علاموں کے مولا یوں فرمایا مولا جب رحمت کی چادر اڑا کر کے بھیجا ہے جب رحمت کی چادر اڑا کر بھیجا ہے انکار کیسے کروں انکار کیسے کروں میرا امتی مانگے انکار کر دوں ننگے ہو بیٹھے لیکن جواب نہ دیا تھوڑے میں سے تھوڑا زیادہ میں سے زیادہ اللہ کے نام پر جو جاتا ہے ہماری نگاہ اس پر ہے جو بقایا ہے اس پر نگاہ نہیں پڑتی اس لئے زکاة کی کیسے میں میں نے بتایا تھا کہ خود صحابی مارا گیا زکاة کو ٹش نہ سمجھو زکاة کو ڈنگ نہ سمجھو اللہ نے دیا ہے جو دے رہے ہو خوش ہو کر دو تاکہ وہ اور اس میں اضافہ کرے اور اس میں اللہ نے اب بڑھا ہوا کرے اور اس میں اللہ پاک نعمتیں کی اضافتی کرے کتنا برکتوں والا مہینہ ہے آدھا گزر گیا مبارک ہے عمر دورتوں کو جنہوں نے سارے روزے رکھے اور جنہوں نے اب تک کئی کئی کلام مجید ختم کر لیے مبارک ہو ان بیقیوں کو مبارک ہو ان نوجوانوں کو جنہوں نے کئی کلام مجید ختم کر لیے اور اتنا پیار سے پڑھتے ہیں اتنا محبت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک عرص پہ پہماتا ہے راضی ہو جاؤ میں بھی تم سے راضی ہو گیا تقریباً تقریباً آدھا مہینہ باقی ہے مر بور پھارے کیے سمجھے کہ ہمارے لئے یہ آخری رمضان ہے ایک ایک گھڑی کو غنی مت جانو ایک ایک منٹ کو قیمتی جانو رات کو خاص طور سے دن میں آرام کر لیا پھوڑا آرام کر لو کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاة التشبیح اپنے چچا حضرت عباس رجی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی فرمایا میرے چچا عباس اگر اس کو تم آخرے جن پڑھتے رہو مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھتے رہو سال میں ایک مرتبہ پڑھتے رہو امہ میں ایک مرتبہ پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے چچا عباس میں زامن ہوں جنت میں لے جانے کا اس لئے بہنوں سے بیٹیوں سے نوجوان مردوں سے کہوں گا غلومت جانو صلاة التصوی پڑا کرو ان دنوں اے تو نماز کا خود ثواب صلاة التصوی کا دوسرے رمضان میں تو اس کا عجر اتنا بڑا دیا جاتا ہے اتنا بڑا دیا جاتا ہے کہ حد ہو جاتا صدق خیرات سے زیادہ زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا رکتہ لگاؤ اس چخوار کے کسرت کرو اللہ سے جنت مانگو دو جفتے تناہ مانگو اللہ پاک سارے پاکستان پر کرم فرمائے سارے ملک پر فضل فرمائے جہاں جہاں تقریب ہے دعصب ہے اللہ پاک نیکیوں اور آسانیوں سے بدل دے اللہ پاک ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے وآخر دامانہ ان الحمدللہ رب العالمین بقاہ رمضان شریف خیرمہ یا اللہ ہم سب کے مادات کی بخصی شرمہ آبا و ازداد کی مقفلت فرمہ سارے رشتہ داروں کی مقفلت فرمہ دوستوں خدمل گزاروں کی بخصی شرمہ ساری امت کی مقفلت فرمہ سارے ملک پر کرم فرمہ ساری مخلوق پر حضل فرمہ جتنے مسلمان مرد اور قبروں میں چلے گئے مولا سب کو معافی اتا فرمہ رمضان قرآن کے صدقے میں سب کو معافی اتا فرمہ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمہ بے اولادوں کو اولاد اتا فرمہ جن کے پاس بچیاں بچیاں اللہ تعالی مرینہ اولاد اتا فرمہ یا اللہ تلمے اور ایمان والی موت اتا فرمہ جب بقایاں رمضان کے جتنے دن بقایاں ہیں بقایاں ہیں احترام نصیب فرمہ عظمت کے ساتھ گزارنے کی توفیق اتا فرمہ